بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل All About Your Solutions پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں دوستو آج میں برج دلو کے بارے میں چند خصوصیات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ یہ لوگ کیسی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں دوستو 20 جنوری سے 18 فروری تک پیدا ہونے والے افراد کا تعلق برج دلو جسے انگریزی میں ایکوئریس کہتے ہیں سے ہوتا ہے برج دلو کے زیرے اثر افراد کی خوبیاں اور خامیاں یہ افراد بے مثال شخصیت کے حامل ہوتے ہیں اپنی حصوصیات کے بنا پر یہ فوراں پہچان لیے جاتے ہیں اور دلو افراد میں پائے جانے والی حصوصیات کچھ یہ ہیں کہ دلو افراد ازاد شخصیت کے مالک ہونے کی وجہ سے کسی بھی طرح کی پابندی پسند نہیں کرتے اس لیے ایسی پابندیوں سے راہ فرار چاہتے ہیں ازادی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ازادانہ ماحول ان کی آسودگی کے لیے نہائیت ضروری ہے دلو افراد اجتماعی طور پر کام کرنے کی بجائے اپنی انداز سے کام کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کے بارے میں مضبوط رائے قائم کرتے ہیں اور کچھ نیا کرنے کی فکر میں جیو اور جینے دو کے اصول کے مطابق رہتے ہیں ہر کوئی ازاد ہو وہ اس اصول پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں نئی چیزیں تخلیق کرنے اور آگے بڑھنے کی جزتجو میں رہتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلائیت اور اچھی باتوں کا شعور رکھتے ہیں اور ایسے ہی ساتھی کی تلاش میں رہتے ہیں ایسا ساتھی جو ان کو سہارا دینے کی بجائے ان کی حوصلہ افضائی کرے اچھا ساتھی ثابت ہوتا ہے دلو افراد ذہین ہوتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنا چاہتے ہیں اور مصبت اور منفی دونوں رائے پر غور کرتے ہیں اور پھر کوئی نتیجہ اخص کرتے ہیں تنہائی پسند ہونے کے ساتھ ساتھ میل جول بھی چاہتے ہیں اور دوسروں کی توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں دلو افراد ہسی مزاق کے ذریعے دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو خوش دیکھ کر انہیں خوش دلی ہوتی ہے اور جبکہ اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں چاہتے دلو افراد کی زندگی خوشیوں اور تفریح سے بھری ہوتی ہے یہ اپنے ساتھی کو کبھی بور نہیں ہونے دیتے اور گھومنے پھرنے اور تفریح کے نئے نئے منصوبے بناتے رہتے ہیں دلو افراد شخصیت شناس بھی ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جن کے ذریعے وہ جان جاتے ہیں کہ کس سے کس طرح پیش آنا ہے اس طرح وہ ہر طرح کے لوگوں سے نمٹ لیتے ہیں اور ہر طرح کی صورتحال پر قابو پا لیتے ہیں اپنی اچھی گفتگو کی صلاحیت کی بنا پر نہ صرف اپنی بات کو منوا لیتے ہیں بلکہ کبھی اسے سازش کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ہمیشہ اقل و فہم کی بنیاد پر چیزوں کا متعلق کرنے کی وجہ سے جذبات کبھی بھی ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتے دل و فراد جذباتیت سے دور رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ جذبات کی بجائے اقل سے فیصلہ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان میں جذبات نہیں ہوتے بلکہ یہ کوئی فیصلہ کرتے وقت جذبات کو آڑے نہیں آنے دیتے یہ صورتحال دوسروں کے لیے تکلیفتے بھی ثابت ہو سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی رشتہ قائم نہیں رکھ پاتے بلکہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے دوسری طرف سے لچک اور گنجائش ہونے کے ساتھ اپنے ساتھی کو سمجھنا بھی ضروری ہے اس طرح دل و مرد یا عورت کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوگا دل و افراد عام زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ تبدیلی چاہتے ہیں اور بوریت کو کبھی بھی قریب نہیں پھٹکنے دیتے کند ذہن اور روایتی افراد سے انہیں دلچسپی نہیں ہوتی دل و افراد ہر موضوع پر دسترس رکھتے ہیں اور دوسروں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں اپنی حصوصیات کی بنا پر دوسروں کی توجہ حاصل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں دل و افراد بہت مخلص ہوتے ہیں نرب مزاج ہونے کی وجہ سے اچھے ساتھی اور دوست ثابت ہوتے ہیں اگر یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے ضرور پورا کرتے ہیں دل و افراد کبھی بھی جان بوچ کر کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے بلکہ یہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں اپنی انوکھی طبیعت اور ہر کام اپنے انداز میں کرنے کی وجہ سے یہ زدی ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرا کیا سوچے گا اپنے انداز میں کام کرنے کی وجہ سے یہ اکثر ناکام بھی ہو جاتے ہیں اپنی زدی طبیعت اور غیر لچکدار رائے قائم کرنے کے باوجود یہ اپنی مرضی دوسروں پر نہیں تھوپتے بلکہ دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہیں اکثر دل و فراد فلاو بہبود کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں یہ جہاں تک ممکن ہو دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں فائدوں کے وجہ سے یہ ماہر نفسیات اچھے سیاستدان اور سماجی کارکن بن سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی چند خصوصیات دل و فراد کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں